نون لیگ اور ایمکیم کا اتحاد پتنگ گڑے کی شیٹ دھاڑے گا وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے دونوں جماعتیں ایک صفحے پر خرجہ ساتھ رفیق کہتے ہیں کہ ملک کو سیاسی انجنرنگ سے بہت نقصان پہنچا ایمکیم کے ساتھ سیٹوں کی تقسیم پر بات نہیں ہوئی وسائل کی منصفانہ تقسیم پورے ملک کا مسئلہ ہے سیاستدانوں کو مساقہ معیشت کرنا ہوگا خالد مقبول صدیقی بولے کہ نشلی سطح پر وسائل کی تقسیم سے ملک ترقی کر سکتا ہے وفاق اور صوبوں کو جس طرح آئینی تحفظ حاصل ہے شہری حکومت کو بھی ملنا چاہیے ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس کے سمرات عوام تک پہنچیں آئیے ہمیں ایک ایسا پاکستان دیکھیں سندھ میں برسات کے موقع پر آنے والے ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں رہنما شہجیل ویمن کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو الیکشن میں عوام مسترد کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون سندھ سے متعلق پریشان نہ ہو آئندہ الیکشن میں مقابلہ سندھ نہیں وستی پنجاب میں ہوگا اسلامی ٹش کی باتیں کرنے والا چیئرمن پی ٹی آئی کہاں گیا میاں نواز شریف سیاسی محاص پر متحرک قائد مسلم لیگ نون آج بلوچستان جائیں گے اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے قداور سیاستدانوں کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان دورہ بلوچستان کے دوران بیس سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے شہباز شریف ہی قائد نواز شریف کے ہمراہ جائیں گے ماضی میں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ پوری امت فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے کسی کی پرواہ نہیں وطن عزیز کی نمائندگی کرتے ہوئے ہماس قیادت سے ملاقات کی امریکہ اور مغربی ممالک بحری بڑے لاسکتے ہیں تو کیا مسلم ممالک کو سامسون گیا ہے غزہ میں لاشوں کے منار لگ جائیں گے تو کیا تب بولوگے مسجد اقصا کو خطرہ فلسطین پکار رہا ہے امیر جماعت اسلامی سے راجالحق نے اسلامی ممالک کو جنجوڑ دیا کہا دنیا کو شیطانی قوتیں غزہ کو سفائے ہستی سے مٹانے میں مصروف ہیں اسرائیل نے غزہ میں ہیروشیما سے بھی زیادہ بارود استعمال کیا یہ جنگ اسرائیل ہار چکا اسرائیل کی غزہ پر ویشیانہ بمباری اسرائیلی بمباری سے الچیفہ اسپتال بند ہو گیا بجلی بند ہونے سے اسپتال میں دو نومالود سمیت پانچ مریض زم توڑ گئے سیکڑ جانو کو خطرہ لاحق اسپتال میں زخمی بچے اور تیبی عملہ محسور ہو گیا حملے کے بعد دو ہزار ساتھ سو افراد لا پتہ ہمارے پاس محلت نہیں صبح تک نہیں بچ پائیں گے ڈائریکٹر الچیفہ اسپتال کا پہغام پڑھ کر برطانوی ڈاکٹر رو پڑی غزہ پر اسرائیلی زاریت نہ تھم سکھی انہیں حد فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے زاری بچوں سمیت مزید دو سو چیاسٹھ فلسطینی شہید اور سیکڑو زخمی غزہ میں شدید بمباری سے مزید کئی مارتیں ملبے کے دھیر میں تبدیل شہدہ کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار سو ہو گئی چار ہزار آٹھ سو اسی بچے اور تین ہزار سے زائد خواتین شامل بتس ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے غزہ کا دوسرا بڑا ہسپتال ادکتفی اندن نہ ہونے کی وجہ سے غیر فال ہو گیا عدویات پانی اور کھانے سے محروم ہسپتالوں میں صورتحال بھیانک ہو چکی اسرائیل کی فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں مظاہرے وستی لندن میں لاکھوں افراد کا اسرائیلی ریاست کے خلاف احتجاج غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ برطانی بولس نے 120 افراد کو مظاہرے میں شرکت پر حراست ملے لیا آسٹریلیا میں مل بان سرنی ایڈلیڈ میں بھی ہزاروں افراد اسرائیلی زاریت کے خلاف سرکوں پر نکلائے فلسطینیوں پر مظالم کو روکنے اور جنگ بندی کا مطالبہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے چارٹر آف ڈیموکریسی سے چارٹر آف ڈیموکریسی کی زیادہ ضرورت ہے ساوے کو زیر خزانہ ہے ساگڈار بھی بول پڑے کہا میان نوازشریف نے منارے پاکستان جلسے میں اپنا حدف واضح کر دیا نون لیگ سمیت سب کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے نون لیگ نے باپ پارٹی سے رابطہ نہیں کیا آصف زرداری اپنے لوگوں کو بیانات دینے سے روکیں جسٹس ریٹائرڈ عرشد حسین شاہ خیبہ پختونخواہ کے نئے نگران وزیراللہ بن گئے گوئنہ خیبہ پختونخواہ حاجی غلام علی نے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں جیف جسٹس فشاہ اور ہائی کورٹ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئی نگران وزیراللہ عظم خان کی وفاق کے بعد اہدا خالی تھا محسن سپیڈ کے ساتھ عوام کی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر وزیراللہ پنجاب کی زیر سدارت اجلاس میں بڑے فیصلے لہور کی بتس بڑی سڑکوں پر آرزی تجابزات کے خاتمے کا اعلان 135 مقامات پر روڈ انجینئرنگ کے ایشیوز حل کرنے پر بھی اتفاق وزیراللہ موسی نکوی کی ٹرافک کی رامے حائل تجابزات تفل فور ختم کرنے کا حکم کہا ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے متبادل ٹرافک پلان بنایا جائے بھارت ورلڈ کپ کے لیگ میچز میں مسلسل ناکابل شکست رہنے والی پہلی ٹیم بن گئی نیدرلینڈز کو 170 رنز سے شکست انڈین ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے چار وکٹوک نقصان پر 410 رنز بنائے نیدرلینڈز کی ٹیم حدف کے تاقب میں 250 رنز پر آؤٹ ہو گئی نون لیگ اور ایمکیوم کا اتحاد پتنگ گڑے کی شیٹ دھاڑے گا وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے دونوں جماعتیں ایک صفحے پر خرجہ ساتھ رفیق کہتے ہیں کہ ملک کو سیاسی انجینرنگ سے بہت نقصان پہنچا ایمکیوم کے ساتھ سیٹوں کی تقسیم پر بات نہیں ہوئی وسائل کی منصفانہ تقسیم پورے ملک کا مسئلہ ہے سیاستدانوں کو مساقہ معیشت کرنا ہوگا خالد مقبول صدیقی بولے کہ نشلی سطح پر وسائل کی تقسیم سے ملک ترقی کر سکتا ہے وفاق اور صوبوں کو جس طرح آئینی تحفظ حاصل ہے شہری حکومت کو بھی ملنا چاہیے ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس کے سمرات عوام تک پہنچیں سندھ میں برسات کے موقع پر آنے والے ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں رہنما شہجیل ویمن کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو الیکشن میں عوام مسترد کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون سندھ سے متعلق پریشان نہ ہو آئندہ الیکشن میں مقابلہ سندھ نہیں وستی پنجاب میں ہوگا اسلامی ٹش کی باتیں کرنے والا چیئرمن پی ٹی آئی کہاں گیا میاں نواز شریف سیاسی محاص پر متحرک قائد مسلم لیگ نون آج بلوچستان جائیں گے اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے قداور سیاستدانوں کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان دورہ بلوچستان کے دوران بیس سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے شہباز شریف ہی قائد نواز شریف کے ہمراہ جائیں گے ماضی میں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا چونکہ منار لگ جائیں گے تو کیا تب بولوگے مجید اکسا کو خطرہ فلسطین پکار رہا ہے امیر زماعت اسلامی سے راجالحق نے اسلامی ممالک کو جنجوڑ دیا کہا دنیا کو شیطانی قوتیں غزہ کو سفائے ہستی سے مٹانے میں مصروف ہیں اسرائیل نے غزہ میں ہیروشیما سے بھی زیادہ بارود استعمال کیا یہ جنگ اسرائیل ہار چکا اور تھل جی پریلی اختتام پذیر آخر دن پریپیرڈ کیٹیگری میں تیمور فاجہ پاتے ثواتین ریسز میں سلمہ خان کی پہلی پوزیشن فائنل راؤنڈ میں زین محمود صاحبزاد سلطان نادر مکسی اور آصف فضل چوگری کی گاڑیاں خراب اختتامی تقریب میں نمائیہ کرکردگی دکھانے بارے ریسز میں نامات تقسیم گلوکاروں نے بھی آواز کا جادو جگایا